سلام تاریخ حضرت محین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ حضرت محین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ایران کے ایک علاقے سجستان میں پانچ سو سیتیس ہجری میں پیدا ہوئے خواب سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں بیس سال تک اپنے پیر و مرشید حضرت عثمان حارونی رحمت اللہ علیہ کے خدمت میں رہے پھر خلافت ملنے کے بعد ہندوستان کا رخ کیا اس وقت پورے ہندوستان میں کفر اور شرک کا بول بالا تھا لوگ خدا واحد کو چھوڑ کر ہیٹ بھتر درخت جانور گائے کوبر کی پوجہ کرتے تھے ایسے تاریخ ماحول میں خدا کی آواز لگائی واز و نصیحت کے سانسان دعوت و تغلیق کے لیے دور دراز کا سفر گیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کے پیغام کو عام کیا آپ کے دست مبارک پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے ملک کے گوشے گوشے میں اللہ اکبر کی آواز آنے لگیں اور لوگ بھی اس دعوتی تحریک کو پورے ہندوستان میں پہنچانے لگیں تقریباً آدھی صدی تک دعوت تبلیغ اور تعلیم و تربیت کا کام کرنے کے بعد نبی سال کی عمر میں چھے سو ستائیس ہجری میں وفات پائی اور اجمیر میں مدفون ہوئے